فصلن فی الفاظی یہ فصل ہے عام کے الفاظ کے بارے میں وحیع امم عامم بسیغتی اور یہ الفاظ عام یا تو عام ہوں گے سیغے کے لحاظ سے بھی ومعنی ہو اور معنی کے لحاظ سے بھی یعنی لفظ بھی کیا ہوگا عام ہوگا معنی بھی اس کا کیا ہوگا عموم پر دلالت کرے گا صحیح کر رجال جس طرح کے الرجال کا لفظ ہے سمجھے یہ الرجال کا جو لفظ ہے لفظن بھی جمع ہے یعنی اس کا جو مفرد ہے وہ رجل ہے صحیح اور اس کا معنی بھی جمع والا ہے یعنی اس کا اطلاق جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے کسیر پر ہوتا ہے جمع پر ہوتا ہے سمجھ میں آرہے ہیں وَإِمَّا عَامُمْ بِمَانَاهُمْ یا پھر عام ہوگا کس لحاظ سے اپنے معنی کے لحاظ سے عام کے اندر عموم کس لحاظ سے ہوگا صرف ہو معنی کے لحاظ سے ہوگا یعنی اس کا سیغہ ایسا نہیں ہوگا کہ سیغہ جمع کا ہو اور من لفظی ہی اس کا مفرد ہو اس طرح بات نہیں ہوگی الرجال کی طرح سمجھے لیکن معنی اس کا ایسا ہوگا کہ جب لفظ بولا جائے گا تو اس کا اطلاق کسیر پر ہوگا سمجھے وَإِمَّا عَامٌ بِمَانَاهُمْ یا عام ہوگا اپنے معنی کے لحاظ سے وَحَازَا اور یہ عام بالمعنی اس کی پھر دو قسمیں ہیں اِمَّا عَنْ يَتَنَا وَلَلْمَجْمُوعَا یا تو یہ شامل ہوگا کس چیز کو مجموعے کو یعنی مجموع من حیث المجموع کو شامل ہوگا اَوْ كُلَّ وَاحِدٍ نظر آرہے ہیں یا یہ شامل ہوگا کس چیز کو کُلَّ وَاحِدٍ اِمَّا عَنْ يَتَنَا وَلَلْمَجْمُوعَا یا تو شامل ہوگا کس چیز کو مجموعے کو قَرْرَهْتِ وَالْقَوْمِ جس طرح کے رَهْتُن کا لفظ ہے اور قَوْمُن کا لفظ ہے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ رَهْتُ کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا اطلاق جو ہے وہ دون العاشرہ کے اوپر ہوتا ہے دس سے کم پر توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اس میں بھی جمعیت والا معنی کیا ہے عموم والا معنی کیا ہے موجود ہے قوم کے اندر بھی عموم والا معنی کیا ہے موجود ہے آیا مَلَا صلی اللہ علیہ وسلم مَلَا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي مَعْنَ الْجَمْعِ اور یہ جمع کے معنی میں ہے یعنی یہ دونوں کے دونوں لفظ ایک لفظ رَهْتُن کا دوسرا لفظ کونسا قوم ان کا الْرَهْتُ اور الْقَوْمُ کا جو لفظ ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ جمع کے سیغے تو نہیں ہیں کہ ان کے لفظ سے ان کا مفرد بھی کیا ہو موجود ہو لیکن معنی کس چیز کا دے رہے ہیں جمع کا فی مَعْنَ الْجَمْعِ سمجھے تو الْرِجَالُ میں اور الْقَوْمُ اور الْرَهْتُ میں فرق کیا ہوا کہ الْرِجَالُ لفظ کے لحاظ سے بھی جمع معنی کے لحاظ سے بھی جمع اور الْقَوْمُ اور الْرَهْتُ جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے جمع لفظ کے لحاظ سے جمع نہیں لفظ کے لحاظ سے عام نہیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے کیا ہے عام آیا مانا سمجھ میں اوپر آپ کے ساتھ کتاب کے اندر بین السطور لکھا ہوا ہے الرجال کے نیچے اے بِاللَّامِ وَإِلَّا فَجَمْعُن مُنَكَّرُن نظر آرہا ہے کہ الرجال اگر ہوگا تو وہ عام ہوگا وَإِلَّا اگر الْفِالَامِ نہیں ہوگا صرف رجالن ہوگا فَجَمْعُن مُنَكَّرُن تو اس کو کیا کہا جائے گا جمع منکر کہا جائے گا یعنی وہ عام نہیں ہوگا توجہ ہے کہ نہیں ہے پچھلے سال بھی ہم حسامی کے سبق میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ جمع معرف بِاللَّام ہونا شرط ہے عموم کے لیے یا شرط نہیں ہے ہمارے ماتن کے نزدیک شرط ہے سمجھ میں آیا دیگر کے نزدیک شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو حکم رجال ان کا ہے وہی الرجال کا بھی ہے نیچے توڑا توشی کو دیکھنا ہاشیہ نمبر ایک کی پانچ بھی لگی روالحاصل ہو نظر آرہے تینزم لیکن توشی والحاصلو ان الجمع المنکر آمن اندنا لِلْقُلِّ نظر آرہے ہیں ہی ہشیہ پانچ بھی والحاصلو ان الجمع المنکرہ کہ جمع منکر جو ہوتا ہے یعنی وہ جمع جو نکرہ ہے سمجھے نا؟ یعنی جس پر عرف لامو نہیں ہے آمن اندنا لِلْقُلِّ آمن اندنا؟ یہ شامل ہے ہمارے نزدیک سب کو اند ادم المانے پشرت یہ کہ کوئی معنے موجود نہ ہو اما اند وجودہی فمحمولن على اخصر خصوصے وہو السلاس دیکھو جی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کر رہتے والقومے وہو فیمان الجمع او کلا واحد او کلا على سبیل الشمول یا یہ لفظ ایسا ہوگا جو شامل ہوگا کلا واحد ہر ایک کو على سبیل شمول بطریق شمول کے لفظ ہوگا اس کا معنی کس چیز کا ہوگا؟ جمع کا ہوگا؟ عموم کا ہوگا؟ من لفظ ہی اس کا مفرد نہیں ہوگا پھر اس کی دو قسمیں ہیں یا تو اس کے اندر شمول ہوگا یا بدلیت ہوگا؟ یا انتظام على طریق شمول ہوگا یا انتظام على طریق البدلیت ہوگا انتظام نہیں کہو شمول کہو سمجھے نا؟ شمول على طریق الانتظام ہے تو یہ عام کی طرح ہے شمول على طریق البدلیت ہے تو یہ کسی چیز کی طرح ہے؟ مشترک کی طرح ہے مشترک اور عام میں آپ نے فرق پڑا تھا نا؟ صحیح ہے؟ مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لفظ ایک ہے معنی اس کے بہت ہیں لیکن على سبیل البدلیت یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ کوئی ایک سارے بیق وقت نہیں عام کے اندر کیا تھا؟ لفظ ایک ہے معنی کے اندر ہوسا تھے بیق وقت سب کو شامل نہیں سمجھ میں ہے لفظ اوکل لواحد یا یہ لفظ ایسا ہوگا جو شامل ہوگا ہر ایک کو علا سبیل شمول ہے کون سے طریقے پر شامل ہوگا؟ بطریقے شمول کے نحو مثال من یعتینی فلہو درہمن جو بھی میرے پاس آئے گا اس کے لیے ایک درہم ہوگا یہ من عام ہے یہ من کیا ہے؟ عام ہے اس کے اندر اموم لفظ کے لحاظ سے ہے یا مانے کے لحاظ سے؟ مانے کے لحاظ سے سمجھ میں آرہے نا؟ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر آنے والا ایک درہم کا مستحق ہوگا حقدار ہوگا آئی بات سمجھیں من یعتینی جو بھی میرے پاس آئے گا جو بھی ہوگا یا یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو جو بھی ہو فلہو درہمن اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک درہم ہوگا یہ کیا ہے؟ علا سبیل شمول سب کو شامل ہیں ہر اس شخص کو جو آئے سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ؟ او علا سبیل البدل یا پھر یوں ہوگا کہ لفظ عام ہوگا توجہ ہے کہ نہیں ہے شامل تو بہت ساروں کو ہوگا لیکن علا سبیل انتظام اور شمول نہ بلکہ علا سبیل البدلیت نہ ہو جیسے اس کی مثال من یعتینی اولا فلہو درہمن جو میرے پاس سب سے پہلے آئے گا اس کو ایک درہم ملے گا جو پہلے آئے گا وہ درہم پائے گا اب اس من میں عموم تو ہے وہ جو ایک نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا پھر چاہے یہ آئے یہ آئے یہ آئے یہ آئے یہ آئے جو بھی آئے وہ جو ایک نہیں ہے لیکن جو آ جائے گا تو پھر فلہو درہمن والا حکم اسی کے لئے ہوگا سب کے لئے نہیں ہوگا من یعتینی اولا نہیں سمجھ میں ہے مثل تو من آنے سے پہلے سب کو شامل ہے کیا کہا جب تک کوئی آیا نہیں تھا تو یہ من اس کو بھی شامل تھا اس کو بھی شامل تھا اس کو بھی لیکن جب آ گیا کوئی نہ کوئی تو یہ اولا کا مزدار بھی ہو گیا اب باقی کو من شامل نہیں ہے اب باقی کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ اولا نہیں آیا معنی سبھ میں فَلْجَمْعُ تو جمع وَمَا فِي مَانَا حُ اور جو کچھ جمع کے معنے میں ہے فَلْجَمْعُ یہاں پر کہو جس طرح کے اَرْرِجَال جس طرح کے اَرْرِجَال وَمَا فِي مَانَا حُ اور جو کچھ جمع کے معنے میں ہے یہاں کہو جیسے قومن رہتن تو وجہ ہے کہ نہیں ہے يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاستِ فَصَائِدًا اس کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر کیا جاتا ہے یعنی اس کی ابتداء تین سے ہوتی ہے یہ مطلب ہے اس کی ابتداء کتنے سے ہوتی ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یہ تین کا احتمال رکھتا ہے یا تین سے زیادہ کا احتمال رکھتا ہے یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ تین سے ہے سمجھ میں آیا ہے مسئلہ يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاستِ فَصَائِدًا کا معنی یہ ہے کہ تین کو بھی شامل ہے تین سے زیادہ کو بھی شامل ہے تین کو بھی شامل ہے اور تین سے پتہ نہیں سمجھا کی نہیں سمجھا آجی تشکیق نہیں ہے کہ یا تین کو ہے یا تین سے یہ مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے ما فوقل اس نے ان کو شامل ہے ٹھیک فَقَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاستِ فَصَائِدًا قُول ماتن کا صاحبِ تنقی کا يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاستِ فَصَائِدًا جمع اور جو کچھ جمع کے معنی میں ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے اطلاق اسم جمع کا اور اسی طرح اطلاق جمع کا وہ جو ہے کہ نہیں ہے اطلاق اسم جمع کا اور اطلاق کس چیز کا جمع کا جمع اس کو کہا جاتا ہے جس کا من لفظی مفرد بھی ہوتا ہے جس طرح کے رجال اور رجل اس میں جمع وہ ہوتا ہے کہ جس کا من لفظی ہی مفرد نہیں ہے جس طرح قوم رخت آیا مانا سمجھے عَلَى قُلِّ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ اس کا اطلاق صحیح ہے ہر عدد مُعَيَّن پر اِنَ السَّلَاستِ جس کی ابتدا کتنے سے ہوتی ہے تین سے یعنی ایک پر بھی اطلاق صحیح نہیں ہے دو پر بھی بہرحال اطلاق صحیح نہیں ہے بلکہ ابتدا جو ہوگی تو وہ کہاں سے ہوگی تین سے ہوگی ٹھیک ہے جی اِلَى مَا لَا نِحَایَتَ لَهُ کہاں تک ہوگی یہ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اطلاق کا اِلَى مَا لَا نِحَایَتَ لَهُ تک چلے گا ٹھیک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا اس میں کوئی مشکل بات ہے آگے دیکھیں فرمایا فَإِذَا اُطْلِقَ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيِّنِ تو دلالت کرے گا یہ لفظ تمام افراد پر جو اس عدد معین کے ہیں اس عدد معین کے تمام افراد کے اوپر یہ لفظ کیا کرے گا دلالت کرے گا سمجھے چاہے وہ پہلی قسم کا ہے چاہے وہ دوسری قسم کا ہے پہلی قسم کا ہے یعنی لفظ بھی جمع کا مانا بھی جمع کا دوسری قسم میں سے ہے یعنی لفظ تو جمع کا نہیں ہے شکل تو اس کی جمع والی نہیں ہے کہ اس کے لفظ سے ہمیں اس کا مفرد بھی مل جائے لیکن مانا وہ بارحال کس چیز کا دے رہا ہے جمع کا دے رہا ہے رَهَتُن قَوْمُن مَن سمجھا یا نہیں سمجھا مثال کے طور پر فَإِذَا كَانَ لَهُ سَلَاسَتَ عَبِيدٍ مَسَلَنَ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے تین غلام ہیں او آشرت عبیدن یا مثلن کی بات دس غلام ہیں فَقَالَ اس نے کہا عَبِيدِ اَحْرَارٌ میرے غلام آزاد ہیں يُوتَقُ جَمِعُ الْعَبِيد تو اس کے سارے کے سارے غلام کیا کر دیے جائیں گے آزاد کر دیے جائیں گے یعنی سب کو شامل ہوگا سب کو کیا ہوگا شامل ہو جائے گا تمجھو ہے کہ نہیں ہے تین ہوں تو تین کو شامل ہو جائے گا لفظ اور اگر کیا ہوں دس ہوں تو کتنے کو شامل ہو جائے گا دس کو بیس ہوں تو بیس کو شامل ہو جائے گا یہی ہمارا مسلکتہ یہی امام شافی کا بھی مسلکتہ رحمہم اللہ امام ابونی فور امام شافی کا مسلکتہ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ لفظ عام تمام افراد کو کیا ہے شامل ہے بس پڑھاتا نا لفظ عام کیا ہے تمام افراد کو شامل ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ شمول قطعیت کے ساتھ ہے امام شافی رحمت اللہ کے نزدیک یہ شمول زنیت کے ساتھ صحیحے جب اس کے غلام کتنے ہیں دس ہیں تو پھر دس کے دس غلاموں کو یہ عبیدی احرار ان والا جملہ شامل ہو جائے گا اور سارے کے سارے غلام کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تین آزاد ہوں گے باقی آزاد نہیں ہوں گے باقی کے اندر جو ہے وہ وضاحت کرنی پڑے گی یا توقف ہوگا یا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سب آزاد ہوگی تو وہ جو ہے کہ نہیں ہے باقی اس نے کہا نا پچھلے صفحے پہ دیکھو دوبارہ صفحہ 146 پہ آخری لکیر مطن کی فَالْجَمْعُ وَمَا فِي مَانَهُ جمع اور جو کچھ جمع کے معنی میں ہے يُطْلَقُ عَلَى السَّلَاÇَتِ فَسَائِدًا نظر آرہے ہیں اس کا اطلاق تین اور تین سے زیادہ پر کیا جاتا ہے کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ اس جملے سے مراد یہ نہیں ہے انَّهُ يَحْتَمِلُ السَّلَاÇَتَ فَسَائِدًا کہ یہ عام لفظ احتمال تین یا تین سے زیادہ کر رکھتا ہے یہ معنی بالکل بھی نہیں ہے فَإِنَّ هَاظَى يُنَعْفِ مَانَ الْعُمُوم کیونکہ اگر یہ معنی لیں گے پھر تو عموم کے معنی کے منافع ہو جائے گا توجہ ہے کہ نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہے کہ دو سے اوپر سے شروع ہوتی ہے الامالہ نہایہ تک سب کو شاند ہے سمجھے نا جب تک کہ تخصیص وغیرہ کا کوئی کرینہ یا دلیل نہ ہو وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسے کس چیز کی وضاحت کر رہا ہے اس مطن کی جو میں نے آپ کو عرض کیا سمجھ میں آرہے ہیں کہ مراد جو ہے یہ نہیں ہیں کہ احتمال تین کا رکھتا ہے یا تین سے زیادہ کا رکھتا ہے فَإِنَّ حَزَ يُنَا فِي مَعْنَ الْأُمُومِ سمجھے نا یہ مطلب مراد اگر لیں گے تو پھر تو عموم نہیں ہوا نا پھر تو عموم نہیں ہوا پھر تو تشتیق ہو گئی پھر تو شک ہو گیا سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ سَلَا سَتْو باقی یہ بات کہ شروع تین سے کیوں ہوتی ہے کہتا ہے اس لیے کہ اقل جمع کتنا ہے تین ہے عربی کے اندر جمع کی ابتداء کتنے سے ہوتی ہے تین سے ہماری اور آپ کی پشتور اردو کے اندر دو سے سمجھے نا ہمارے ہاں جمع کے لیے ابتداء کہاں سے ہے دو سے عربی کے اندر دو کے لیے الگ لفظ ہے ایک کے لیے الگ ہے اور دو سے اوپر کے لیے پھر جمع ہے وہ الگ ہے سمجھے نا مفرد واحد اور تستیہ اور پھر اس کے بعد ہے جمع وہ جو ہے باز نے کہا ہے کہ جمع کا اطلاق دو سے سٹارٹ ہوتا ہے جس طرح کہ پشتور اردو میں دو سے ہوتا ہے نا اسی طرح جو ہے وہ جمع کا اطلاق بھی عام کا اطلاق بھی کس چیز سے ہوگا دو سے ہوگا لہذا جہاں عموم ہوگا وہاں دو ہوگا انہوں نے دلیلیں بھی دی ہیں ان کی دلیلوں کو ذکر بھی کرے گا پھر اس کا جواب بھی کرے گا ٹھیک ہے دیکھیں بلکل آسان آسانے دیکھتے جائیں سمجھتے جائیں لئنہ اقل الجمع سلاستن جمع کی کم سے کم مقدار کتنی ہے یہ کس کا دعویٰ ہے ہمارا صحیح وَإِنْدَ الْبَعْزِ اسْنَانِ باز کے نزدیک اقل مقدار جمع کی وہ کتنی ہے دو دلیل کیا ہے ان کی لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کے بائی ہوں یہاں اقلت ان سے مراد کیا ہے وَالْمُرَادُ اسْنَانِ اقلت ان جمع ہے سمجھے نا حالانکہ مراد کتنے بائی ہیں دو یا دو سے زیادہ تو ابتداء دو سے ہو رہی ہے سمجھے اس سے معلوم ہوا کہ جمع کی ابتداء کس سے ہوتی ہے دو سے ہوتی ہے تو عام کی ابتداء بھی کتنے سے ہو جائے گی دو سے ہو جائے گی اس کا جواب یہی پر یہ ہے کہ میراث کے باب کے اندر ابتداء کتنے سے ہوتی ہے جمع کی دو سے سمجھے نا بابِ میراث کا مسئلہ الگ ہے غیرِ میراث کا الگ اس دلیل کے جواب سمجھا وَقَوْلِهِ تَعَالَ اور دوسری دلیل حضرات کی یہ ہے اللہ نے فرمایا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں مائل ہو چکے ہیں سمجھے نا صحیح ترجمہ یہی ہے ٹیڑے نا عزواج متحرات کے دل ٹیڑے نا کیا مائل ہو چکے ہیں یعنی تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں اِن تَتُوبَا اِلَلَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا سمجھے یہ دوسری دلیل ہو گئی ان حضرات کی تو دیکھو قُمَا تصنیہ ہے کہ نہیں ہے تصنیہ مخاطبے تو قُلُوب جمع کیوں لایا تو معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق دو پر ہو رہا ہے اس لئے قُلُوب جمع لائے اس کا جواب آگے خود دے گا لیکن ایک جواب جو آپ چھوٹی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف ہوگی سمجھے نا تو ہدایت و نحو میں آپ پڑھ چکے ہو کہ پھر تصنیہ کو جمع کر کے لائے جائے گا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا جب اضافت کس کی ہوتی ہے تصنیہ کی تصنیہ کی طرف یعنی زمین تصنیہ ہے نا آگے قُمَا سمجھے زمین مخاطب لتصنیہ اس کی طرف جب اضافت تصنیہ کی کریں گے تو تصنیہ کو کیا کر کے لائے جاتا ہے جمع کر کے لائے جاتا ہے اس لئے جمع کر کے لائے گیا ہے دوسرا جواب آگے دے رہے کہ یہ مجاز ہے سمجھے وَقَوْلِهِ یہی پر اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے نوجو ہے کہ نہیں ہے اور بعض نے تو زوف میں بہت سختی کی ہے اس کے یہاں تک کہ حدیث کو منکر تک کہہ دیا ہے سمجھے اور جوابات تو صاحبِ کتاب خود ہی دے گا یہاں تک مسئلہ سمجھا یا نہیں سمجھا وَلَنَا ہماری دلیل اجمع و اہل اللغت اہل اللغت کا اجمع اور اتفاق ہے ہماری دلیل کس بات پر کہ جمع کی ابتداء دو سے نہیں ہوتی بلکہ کتنے سے ہوتی ہے تین سے ہوتی ہے ایک دلیل کیا ہے اجمع اہل اللغت کا فی اختلاف سیغ الواحد والتصنیت والجمع سارے اہل اللغت اس بات پر متفق ہیں کہ مختلف ہیں سیغِ واحد کے اور تصنیع کے اور جمع کے تو تصنیع اور واحد اور جمع کے سیغے الگ الگ لانے میں مقصد کیا ہے یہی ہے کہ تصنیع اور جمع میں کیا ہے فرق ہے نہیں سمجھا اگر فرق نہیں ہوتا تو پھر تصنیع کے سیغے جمع کے ساتھ مکس ہوتے حالانکہ تصنیہ کسی الگ ہے اور جمع کسی غیر نہیں سمجھا والحدیث محمولن علی المواری سے اور حدیث اس کو حمل کیا گیا ہے کس چیز کے اوپر میراز کے مسائل کے اوپر اور میراز کے اچھا جی رہ گیا وَلَا نِزَعَ فِي الْعِرْسِ وَلْوَسِيَتِ وَلَا نِزَعَ باقی جو تم نے آیت پڑھی تھی نا اخوت ان سے استدلال کیا تھا تو کوئی جگڑا نہیں ہے میراز اور وسیعت کے مسائل میں فَإِنَّا أَقَلَّ الْجَمْعِ فِيهِمَا إِسْنَا کیونکہ وہاں اقل جمع کتنا ہے دو ہی ہے آیا مسئلہ سمجھے تو جواب ہو گیا نا کہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے استدلال میں اور اخوت ان کی جمعیت سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں تصنیہ کی اوپر وہ خاص ہے کسی چیز کے ساتھ میراز کے مسائل کے ساتھ سمجھے وَقَوْلِهِ تَعَالَى اور باقی اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقَدْ سَغَدْ قُلُوبُكُمَا مَجَازُنُ یہ کیا ہے مجاز ہے ایک جواب میں نے وہی پر دے دیا آپ کو ٹھیک ہے کمایز کر الجمع للواحد جس طرح کے جمع کو ذکر کر کے واحد مراد لیا جاتا ہے صحیح جس طرح کے ذکر کیا جاتا ہے جمع کو واحد کے لیے یہاں تک مسئلہ سمجھا یا نہیں سمجھا باقی روایت سے استدلال جس کے بارے میں میں نے آرز کر بھی دیا کہ محدثین نے اس پر جرہ کی ہے ربی بن بدر اس کا راوی ہے ابن مئین محدث نے فرمایا کہ وہ لیس بشین فی الحدیث ہے امام نسائی نے اس کی تردید کی ہے سمجھیں کہ یہ مطروق راوی ہے بعض نے اس کو کہا واہن جدن انتہائی واہی قسم کا راوی ہے تو واہی قسم کا جو راوی ہوتا ہے اس کی روایت بھی واہی ہوتی ہے کیونکہ حدیث کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اقل حاکم ہوتا ہے کس کے اوپر اکثر کے اوپر مثال کے طور پر ایک حدیث کے دس راوی ہیں نو راوی بڑے بڑے امام ہیں لیکن ایک راوی اس کے اندر فاسق فاجر قسم کا آ جاتا ہے ضعیف آ جاتا ہے نو اماموں کو نہیں دیکھیں گے ایک ضعیف راوی کو دیکھیں گے حدیث ساکت لہتے بار ہے استدلال سے ساکت ہے سمجھے باقی جوابات کی عرض فرما رہے ہیں وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ حدیث محمول ہے کس چیز پر مسائلِ میراس پر ایک جواب ہو گیا صحیح ہے اَوْ اَلَى سُنِّيَتِ تَقَدْدُمِ الْمَامِ یا اس بات کی اوپر محمول ہے حدیث کہ امام کی تقدیم سنت ہے تو مطلب کیا ہے اَلْ اَتْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمْعَاتٌ دو یا دو سے زیادہ بندے ہوں تو وہ جماعت ہے لہٰذا امام تھوڑا آگے کڑا ہوگا اگر دو ہیں اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو اور بھی آگے ہوگا سمجھے فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ الْمُقْتَدِيُوا وَاحِدًا کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مقتدی ایک ہوتا ہے یقومو تو وہ مقتدی کڑا ہوتا ہے على جنب الامام امام کے سیڈ پہ وَإِذَا كَانَ الْإِسْنَئِنِي وَإِذَا كَانَ الْإِسْنَئِنِي اور جب مقتدی دو ہوتے ہیں فَسَائِدًا یا دو سے بھی زیادہ یو تَقَدْدَمُ الْامُ تو پھر امام کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا تَقَدْدَمُ الْامُ امام آگے ہو جائے گا پھر جس طرح کے عام طور پر آگے کھڑا ہوتا ہے صحیح نا اَوْ عَلَى اِجْتِمَائِ رُفْقَةِ بَادَ قُوَةِ الْإِسْنَامِ یا پھر اس حدیث کا محمول کیا ہے ساتھیوں کی جماعت بَادَ قُوَةِ الْإِسْلَامِ قُوَةِ اسْلَامِ کے بعد کیا مطلب ہے اس کا طلب یہ ہے کہ جب اسلام ضعیف تھا یعنی اوائل اسلام کا دور تھا ابتدائی دور تھا تو جو ہے کہ نہیں ہے نَحَنْ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ عَنْ اَنْ يُصَافِرَ وَاحِدٌ اَوْ اسْنَانِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایک یا دو آدمی جو ہے وہ کیا کریں سفر کریں لِقَوْلِهِ عَلَى السَّلَامِ جیسا کہ دوسری حدیث میں شیطان ہوتا ہے یعنی اکیلے سفر کرنے والا شیطان ہے کیا مطلب یعنی وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے اکیلے سفر نہ کریں وَالْإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ پھر حضور نے فرمایا دو آدمی بھی شیطان ہے کیا مطلب دو آدمی اکیلے سفر نہ کریں دو کے دو سمجھے نا گویا کہ یہ بھی ایک کی طرح ہے کیوں اس لیے کہ کفار بہت زیادہ ہیں تمہیں نقصان پہنچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا نقصان دے کا نہیں چاہتا تھا اس لیے اتنی سخت ممانعت فرما دی تھی ابتدا کیا دا پھر فرمایا وَسْسَلَا تھا تُرَقْبُل تین جو ہیں وہ کم سے کم کیا ہیں پھر مسافر ہیں وہ کافلہ ہیں تو مطلب کیا تھا کہ جب سفر کرو آپس میں تو ایک اور دو نہ کم سے کم تین بندے جماعت بنا کر جاؤ گئے سمجھے فَلَمَّا زُحَرَا قُوَةُ الْإِسْلَامِ جب ظاہر ہو گئی اسلام کی قوت رُخِصَا فِي سَفْرِ اسْنَائِن تو پھر دو کے سفر کی بھی کیا دے دی گئی اجازت دے دی گئی سمجھ میں آرہے ہیں مسئلہ پھر دو کے سفر کی بھی کیا دے دی گئی ٹھیک وَإِنَّمَا حَمَلْنَا هُوْ عَلَىٰ أَحْدِ حَاذِهِ الْمَعَانِ اور ہم نے اس حدیث کو حمل کیا ہے ان معانی میں سے کسی ایک معانے پر لِأَلَّا يُخَالِفَ اِجْمَعَ اَحْلِ الْعَرَبِيَةِ تاکہ مخالفت لازم نہ آئے اہلِ عرب کے اجمع کی ٹھیک وَلَا تَمَسُّقَ لَهُمْ بِنَحْوِ فَعَلْنَا ایک دلیل ان حضرات کی یہ بھی ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ جمع کی ابتداء کتنے سے ہوتی ہے دو سے وہ کہتے ہیں دیکھو فعلنا جو ہے وہ کیا ہے مشترک ہے تو معلوم ہوا کہ ابتداء جو ہے وہ دو سے ہوتی ہے جمع کی اسی لئے تو سیغہ بھی مشترک ہے کہا کوئی دلیل نہیں ہے ان حضرات کی بِنَحْوِ فَعَلْنَا فَعَلْنَا جیسے سیغہوں سے سمجھے نا کیوں لِأَنَّهُ مُشْتَرُقُم بَيْنَا تَسْنِيَةِ وَلْجَمْعِ کیونکہ یہ سیغہ جو ہے وہ کیا ہے مشترک ہے تصنیہ اور جمع کے درمیان میں تو یہ دلیل پکڑنا کہ جمع کی ابتداء چونکہ دو سے ہوتی ہے اس لئے فعلنا کا سیغہ اس کی ابتداء بھی کس سے ہوتی ہے دو سے دو پر بھی بولا جاتے ہیں دو سے زیادہ پر بھی بولا جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابتداء دو سے ہو رہی ہے کہا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ لفظِ مشترک ہے بینَتَسْنِيَةِ وَلْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُسَنَّ جَمْعِ یہ مطلب نہیں ہے کہ تصنیہ بھی کیا ہے جمع ہی ہے یہ مطلب توڑی ہے فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ان حضرات کی دلیل یہ ہے فَعَلْنَا سِيغَةٌ مَخْصُوصَتٌ بِالْجَمْعِ کہ فَعَلْنَا کا جو سیغہ ہے یہ خاص ہے جمع کے ساتھ وَيَقَوْ عَلَسْنَيْنَ اور اس کا حقوع جو ہے وہ دو پر بھی ہوتا ہے فَعُلِمَ یہ بات معلوم کر لی گئی اَنَّ الْإِسْنَيْنِ جَمْعِ کہ اسنین جو ہے وہ کیا ہے جمع ہے فَنَقُولُو تو ہم کہتے ہیں فَعَلْنَا غَيْرُ مُخْتَسِمْ بِالْجَمْعِ کہ فَعَلْنَا جو ہے وہ خاص نہیں ہے جمع کے ساتھ بَلْمُشْتَرَكُمْ بَيْنَ التَّسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُسَنَّ جَمْعِ بلکہ یہ مشترک ہے بین التَّسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لَا یہ مطلب نہیں ہے اَنَّ الْمُسَنَّ جَمْعُن کہ تسنیہ کیا ہے جمع ہے تسنیہ تسنیہ ہی ہے اسی لئے اس کا نام بھی تسنیہ ہے جمع نہیں ہے فَسْلٌ فِي أَلْفَاظِهِ یہ فصل ہے عام کے الفاظ کے بارے میں وَحِیَ اِمَّا عَامٌ بِسِغَتِهِ اور یہ الفاظ عام یا تو عام ہوں گے سیغے کے لحاظ سے بھی وَمَعْنَا ہو اور مَعْنَے کے لحاظ سے بھی یعنی لفظ بھی کیا ہوگا عام ہوگا معنی بھی اس کا کیا ہوگا عموم پر دلالت کرے گا صحیح کر رجال جس طرح کے الرجال کا لفظ ہے سمجھے یہ الرجال کا جو لفظ ہے لفظن بھی جمع ہے یعنی اس کا جو مفرد ہے وہ رجل ہے صحیح